موسیقی امریکہ کی سابق خاتون اول اور موجودہ وزیر خارجہ محترمہ ہلوری کلنٹن کا پاک سرزمین پر قدم رنجہ فرمانا یوں تو کوئی غیر معمولی بات نہیں جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیری سہرہ تیرا کے مصداق وہ جب چاہیں یہاں آئیں لیکن ان کے ہر دورے میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوتی ہے ان میں سر فہرس تو یہ کہ ہم انہیں ہر بار پہلے سے زیادہ عزت دیتے ہیں اور وہ ہر بار پہلے سے زیادہ بے عزتی کر کے تشریف لے جاتی ہیں آج ہی کی مثال لیجے ایک وزیر خارجہ کا سربراہ مملکت کے پروٹوکول کے ساتھ ہوای اڈے پر پرتپاک استقبال اور پھر پروٹوکول کے تقاضوں کو بھی بالا اطاق رکھتے ہوئے ایوانِ صدر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عالی سیاسی و عسکری قیادت کا محترمہ کے سامنے باعدب ہو کر بیٹھنا آخر غیر معمولی ہے کی نہیں عالی پاکستانی قیادت عوام کے خوف سے دو زانو تو نہیں بیٹھی مگر الحمدللہ تاثر ایسا ہی دیا کہ کم از کم معزز وزیر خارجہ کو سب دو زانو سر جھکائے بیٹھے ہی دکھائی دئیے دوستوں کو بھلائی اور احسان کا بدلہ غیر معمولی عدب اور تعظیم سے ہی دیا جائے گا نا اس عظیم الشان ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے تن تنہا اپنے فوجی سربراہ کے ساتھ پاکستانی صحافیوں کو دیدار سے فیضیاب کیا وزیر خارجہ تو یہاں ہیں ہی نہیں نہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا کسی کو پسند تھا پچھلی بار محترمہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ ضرور کھڑی ہوئی تھی لیکن شاید اب یہ عہدہ بھی امریکیوں کے لیے کسی توجہ کے قابل نہیں رہا اس پرمغز گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ پاکستان کی آلہ سیاسی اور عسکری قیادت میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ اسامہ بن لادن اپٹ آباد میں چھپا ہوا ہے تاہم پاکستانی قیادت نے انہیں یقین ضرور دلایا کہ کوئی تو پاکستان میں ہے جو اسامہ کی مدد کر رہا تھا موزز وزیر خارجہ کو اور کیا چاہیے تھا سو ایک اور بیان داغ دیا ہلیری کلنٹن نے شکوا کیا کہ امریکہ ماضی قریب میں بہرانوں کے دوران پاکستان کو سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے اور وہ اس مد میں عربوں ڈالر دے چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں امریکہ کے بارے میں ہمیشہ منفی جذبات ہی پھیلے محترمہ ہلری کلنٹن اتنی سادہ و معصوم نہیں جتنی نظر آتی ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے صرف ڈالروں کا ہی ذکر کیا یہ تو بتایا ہی نہیں کہ امریکہ نے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اپنے فوجی بھیجے جاسوس بھیجے سفارتکاروں کے بھیس میں ایجنٹ بھیجے تیارے بھیجے ڈرون بھیجے اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ہیلیکاپٹر بھیجے پینتیس ہزار پاکستانی خاندانوں کو پرائی جنگ میں جان سے جانے والوں کی لاشوں کے تحفے بھیجے اور پھر اس سب پر مستضاد خود بھی آگئیں نہ سمجھ پاکستانی قوم کو اور کیا چاہیے اس پر امریکی وزیر خارجہ اگر حیران ہیں تو صحیح حیران ہیں